ایم ایل این اس وقت کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہو سکتی ہے میاں نواشریف صاحب جو ہے وہ ڈٹائی پہ اترے ہوئے ہیں اور وہ باز ہی نہیں آ رہے یعنی ان کے اپنے لوگوں نے کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب باز آ جاؤ نہ کرو میاں صاحب کو سرداروں نے سمجھایا میاں صاحب کو پشتونوں نے سمجھایا میاں صاحب کو ان کے اپنے پرانے ساتھیوں نے سمجھایا ڈاکٹر آصف کرمانی جو چوبیس گھنٹے میاں صاحب کے ساتھ رہتے تھے انہوں نے سمجھایا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ عوامی منڈیٹ کا اعترام کیجئے اب تو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتے تھے کس طرف چل پڑے میاں صاحب لیکن ان کے قائد باز نہیں آ رہے میاں صاحب بلکل باز نہیں آ رہے میاں صاحب کو کچھ نظر نہیں آ رہا اقتدار کا سن کے اور اقتدار میں جانے کے لیے میاں صاحب بلکل بلکل سن ہو گئے ہیں ایسا لگتا ہے اور انہوں نے کچھ سمجھ نہیں آ رہی اقتدار کی حوص میں ان کو ایسا لگتا ہے کہ اندھا کر دیا ہے انہیں لوگوں کی آنکھوں میں نفرت دکھائی نہیں دے رہی جو لوگ ان سے اور ان کے اس رویے کے ساتھ کر رہے ہیں اب نگران حکومتوں کی چھپڑ چاہیت علیہ میاں صاحب جو ہیں انہوں نے کچھ ایسا لگتا ہے پلان کیا تھا کئی امیدوار جو ہیں وہ گرفتار ہو گئے ہیں امیدواروں کے جو مین سپورٹرز ہیں ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے ان کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں تو پجاب پولیس بلکل ایک بی ٹیم کے طور پر کام کر رہی ہے پی ایم ایل این کے مسلح ونگ کے طور پر کام کر رہی ہے اب وہ یوڈی فارمڈ ہیں ان کے اوپر کوئی ہاتھ تو اٹھا نہیں سکتا قانون کی وائلیشن ہو جائے گی لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ لوگ پور امن اعتجاج کر رہے ہیں اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالا ہمارا ووٹ گنتی میں شامل کیا جائے